آسام کی دار الحکومت گوہاتی کے انٹرنیشنل ائرپورٹ کے نزدیک پولیس نے آج دو لوگوں کو گرفتار کر لیا پروین کمار اور رنجید سنگھ جو کہ ہریانہ کے ساکن ہیں ان دونوں پر یہ الزام آئد ہے کہ دونوں ایٹی ایم کے مقامات پر جا کر لوگوں کے ایٹی ایم کارڈز کے چند اہم معلومات سوائپ کے دوران معلوم کر لیتے تھے اور پھر اس کے بعد رقم نکال لیتے تھے پولیس نے منظموں کے قبضے سے ایک لیپ ٹاپ، سوائپ مشین، تینتالیس بلینکز، ایٹی ایم کارڈز و دیگر اشیاء بھی ضبط کی سورس انفورمیشن پر دو جنوں کو اپرینٹ کیا ہے ان کا نام پربین کمار، ٹوئنٹی یئرز، ڈسٹرک حسار ہریانہ دوسرا ہے منجید سنگھ، ٹوئنٹی ٹوئرز، ڈسٹرک حسار ہریانہ ان کے پاس سے ایک لیپ ٹاپ، سوائپنگ مشین، ٹوئنٹی تھاؤزن نگت اور ٹوئرز تھی بلینک ایٹی ایم کارڈز ملے ابھی انٹیروگیشن چل رہا ہے اس میں یہ لوگ کچھ ایٹی ایم پر جائے کے ان کا جو ایٹی ایم تھا جو وقتیم جو بھی ہوتا تھا اس کا ایٹی ایم کو لے کے سوائپنگ مشین کے تھوہ اپنا ڈاٹا یہ لوگ لے لیتے تھے پھر کچھ اپن سورس جو شاپٹیر ہے تو ان شاپٹیر تھو یہ کلون کر کے پیسہ ویڈرول کرتے تھے اور ابھی ان سے انٹروگیشن ہو رہا ہے اور یہ لگ پتہ رہا ہے کہ ان لوگوں نے کہاں کہاں پہ یہ اس طرح سے پھروڑ چیئے